الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے اللہ نے آپ کو چلو ایک نعمت سے تو آگاہ کیے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی بری نعمت ہے اس سے بھر کر کوشش میں ہیں بھر بھر کر اور اور بہت کچھ حاصل کریں لیکن جو ہم نے حاصل کیا ہے اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ کا کرم ہے بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ آپ نے بات کی تینک اللہ حافظ جی ہیومن مائنیٹی فورس ہیومن پاورس اللہ نے انسان کو جب زمین پہ اتارا تو ان کو بہت ساری صلاحیتیں دیئے کہ تم نے اپنی طور پہ بہت سے کچھ کر سکتے ہو اور اب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انسان اس دنیا میں جو حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ فرماتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اگر سچے دل سے چاہو اور اچھی نیت سے چاہو تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے مدد کریں گے ہر چیز میں آتے ہیں کہ فرض کریں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ توبہ نعوذ بالادین اور خدا کو نہیں مانتے ہیں ایسے لوگ زیادہ تر خودکشیاں کرتے ہیں ایسے لوگ زیادہ تر پروفیشنل لائف میں تو کامیاب ہوتی ہیں مگر ان کے اندر جو بے سکنی بے چینی ہے وہ نیچر سے اپنا دھور ہے کہ وہ نیچر کو بھی تو نہیں سمجھتے ہیں صحیح طریقے سے کیونکہ وہ زندگی کو انجائی نہیں کر پاتے ہیں ہر وقت وہ بے چین رہتے ہیں بے سکن رہتے ہیں اور اپنے پروفیشنل زندگی میں بھی وہ خوش نہیں ہوتے ہیں تو اللہ سے انسان جتنے دھور جاتے ہیں اتنے ان کے لئے پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں کبھی کبھی پروفیشنل لائف میں یا کچھ رشتوں میں یا کچھ جزوں میں بہت کامیاب ہوں گے لیکن اندر ان کے سکن نہیں ہوتی ہے تو اس لئے دین کا راستہ جو ہے وہ بہترین ہے اگر انسان صبح کام سے نکلتے ہیں اور وہ کچھ بھی اسماع و اسنا کچھ جزیں پڑھ کے اور اچھی نیت کر کے نکلیں آفس چائیں کہ مجھے جو کام جو اللہ نے میرا فرض بنائے میرے ڈیوٹی ہے چاہے اس آفس میں آپ کے ساتھ ذاتی کیوں نہیں ہوتا ہو تو وہ بھی آپ کو اپنے فرض کو نباتے ہوگے یہ نہیں کہ آپ نقصان پر سوچتے ہوں گے کہ جس شخص نے مجھے نقصان پنچھا ہے مجھے بھی ان کو نقصان پنچھانا ہے تو یہ آپ کی عبادات میں نہیں آتے ہیں یہ آپ کی ایک وہ اگر آپ نے حلال روزی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں حلال کمائے اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح ہیومن میگنٹک فورس جو ہماری ہے نیگیٹیو بے اختیار کرتے ہیں اور وہ نیگیٹیوٹی جو ہمارے جو تھنکنگ ہے نیگیٹیو ہو جاتی دماغ مائنڈ خود ایک چیز ہے ایک مشین ہے جو آپ کے اندر ہے اس کو مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کچھ طاقتیں ہیں جو ہمیں دیئے ہیں جو اللہ نے دیئے وہ طاقتیں مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں مائنڈ کتری سٹیکچر سے کانشنس سب کانشن سن کانشن یہ ایک بہت بڑی دنیا ہی ہے لیکن اس دنیا کو یہ دنیا بھی محدود ہے کیونکہ یہ بھی ایک کائناتی شعور کے ساتھ کنیکٹ ہے جو وہ کائناتی شعور جو ہے کائناتی مائنڈ جو ہے ان کو کنٹرول کرتے ہیں کنٹرول میں کیا آجاتے ہیں مقناطسی سلائت ہیں جو اللہ نے انسان کو دے یہ ایسے مقناطسی سلائتوں ہیں جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں جس طرح کی یہ جو جو ایلیمنٹس کا یہ جو جو آپ کو دہات میں دات میں ملتے ہیں آپ کو یہ چیزیں جو پتھر میں ملتے ہیں جو آپ کو جو مائنڈ ہے یہ مائنڈ نہیں ہے یہ سلائت ہے یہ مائنڈ تو بلکل الگ سا ہے یہ ایک ایسا کشش ہے جس طرح گریوٹیشنل فورس جو ہے آپ مائنڈک فورس الیکٹرو مائنڈک فورس کے ساتھ اس کو موازنہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کششی سکل الائدہ چیز ہے مقناطسی سلائت ہے فیزکس کے حوالے سے کیمسٹر کے حوالے سے الگ چیز ہے بلکل فیزکس کے حوالے سے یہ بلکل الگ چیز اچھا انسانی سلائتیں کیا ہیں کیا اس کو مقناطسی سلائت ہے کہہ سکتا ہے ہم مردود نالج کے وجہ سے ہم اس کو مقناطسی سلائت ہے کہ اس کے لئے کوئی ورڈ ہماری پاس نہیں ہے تو اس لئے انسانی جو سلائت ہے وہ یہ مقناطسی سلائت ہے نہیں وہ اس مقناطسی جو مائنڈ جو آپ کو ملتے ہیں جزوں میں یہ نہیں ہے اسی سے کئی ٹریلین گناہ زیادہ پاورفل ہے انسان کے جو مقناطسی سلائتیں ہیں تو اس اس میں نہیں ہونا ہے انسان کو کہ شاید ہم وہ جو مگنٹ کے طرح جو ہوتے ہیں یہ ایک اور دنیا ہے جو خوبصورت سے پیاری سے دنیا ہے اور ایک بہت سے لطیف دنیا ہے ایک ملائم سے لطیف اور ایک سٹرونگ دنیا ہے تو یہ ہم اس پر بات کریں گے ایچ ایم ایف ہومن مگنٹک فورس ایک کورس ہوتا ہے جو ہم کرواتے ہیں ایک کال ہوت پہ ہے السلام وعلیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ کے دوستر الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے کون بات کر رہے ہیں میں ریاض بات کر رہا ہوں کرائی سے جی ریاض صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں دوستر میں یہ آپ کے پروگرام میں دیکھتا ہوں روزانہ صبح مورننگ میں جی جی مجھے یہ معلومات کرنی تھی کہ جو سمدہ کا کورس ہے ون ٹو فور کا جو جی تو اس میں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے ہمارے آفیس کے معاملات کو چل رہے ہوتے ہیں جی جی سمدہ بلکل ہیلپ کرتے ہیں آپ کو سمدہ ون ٹو فور ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ انسان کے جب ہیلپ اچھی ہے جی جی کارگردگی بھی اچھی ہو جاتے ہیں جب ہیلپ اچھی نہیں ہے تو وہ مائنڈ بھی کام نہیں کرتا ہے اور مائنڈ کو جتنی بھی طریقے کر کہ وہ ایکٹیویشن اس کی نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم سب سے پہلے جو لوگوں کو کرواتے ہیں وہ سمدہ لیول ون ٹو فور جو لیولز ہیں جو یہ کورس کرواتے ہیں دو دن کا کورس ہوتے ہیں یہ یعنی تین چار چار گھنٹے تو تقریباً آٹھ گھنٹے ایسا بنتے ہیں یہ آٹھ گھنٹے کا کورس کرواتے ہیں پھر اس کی بات جو ہے اچھ ایم ایف کی جو کورس ہوتے ہیں وہ تین چار گھنٹے کورس ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں دو سب اسے مطلب دونوں کورس جو ہیں ون ٹو فور اچھ ایم ایف سے جو کورس بتا رہے ہیں یہ مطلب دونوں ضروری ہیں کرنے ہاں میں بلکل ایک انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے اپنے صلاحیتوں کو اپنے اس پاورز کو اس کیا کو استعمال کرنا ہے اپنے مقناطسی صلاحیتیں اور اپنے جو اللہ نے جو ان کو دو ہیلنگ طاقتیں عطا کیے وہ کس طرح کے اپلائی کریں یہی ہے جو نیچرل ہیلت ہمارے بہتر ہو اور نیچر کے ساتھ ہماری کنیکشن ہو اور پھر ہم مقناطسی صلاحیتوں کے ساتھ ہماری کنیکشن ہو جو مگنیٹک فورس ہے جسے ایچ ایم ایف کہتے ہیں مگنیٹک فورس جی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں مرحب اللہ آپ کے پرگرام دیکھیں جی ایک جو آپ کے پاس آئے ہیں کر کے ان سے بھی کچھ برینوائی لیے آپ کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھ ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے آپ کو رکھے آپ ایک ایسی چیز لوگوں کو دے رہے ہیں جو آئے تک شاید پاکستان کے اسٹری میں کسی نے نہیں دیئے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کے تشویق اور آپ لوگوں کے یہ مصبت تینکنگ آپ لوگوں کے مصبت خیالات ہمیں اور انشاءاللہ کی بڑھائیں گے اور ہم اور تشویق ہوں گے واللہ آپ کے ارادے جو ہے انشاءاللہ اور مضبوط ہوں گے اور ہمیں ابھی حاصل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جیسے لوگ جو ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اللہ سب کچھ بہتر کریں گے کیونکہ انسان جتنا ٹیم ہو ورک ہو جتنا بہتر ہو اچھا ہے سب کمپنی ایک مارکٹنگ کی جی اس میں جو ہمارا مطلب کچھ ایکزیبیشن وگرہ ہم کراتے ہیں ایکسپو سینٹر میں جو نمائشیں ہوتی ہیں مختلف انٹرنیشن لیویل کی صحیح صحیح اس میں مجھے مطلب کیا ہیلپ مل سکتی ہے مجھے ایک ورس کرنے سے جی بالکل آپ کے کمپنی میں آپ کی جتنی بھی ورکر ہے میں شورٹی سے کارگردگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ان کے کارگردگی تین چار گھنے سے آدھا پڑ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے مائنڈ کیسے کام کرتے ہیں یہ آپ کی کمپنی کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کے ورکرز کی کارگردگی بڑے اچھے ہو اگر آپ تھوڑے سے خراجات کرے تھوڑا ہم آپ کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھے طرقے سے یہ ہوگا کیونکہ ایچ ایم ایف آپ کی پروفیشنل لائف کی ایک اور سمدار لیول وان ٹو فور اور ایچ ایم ایف آپ کی پروفیشنل لائف کی ایک منبع ہے جو رکھتے ہیں انسان کے پروگرام کا وقت نہیں ہے اور بہت اچھے آپ نے کال کیے تینک یو اور ہم ہم نے اس پہ بات کئے آج جو پروگرام تھا کہ پروفیشنل زندگی کو کس طرح بہتر کر سکے اور اپنے شخصیت میں کس طرح تبدیل اللہ سکے اپنے ماحول میں اور اپنے ایرگرد میں تمام لوگوں میں کس طرح ہم ہمارے زندگی کتنے بہتر کارگردگی اور ہماری کارگردگی کیسے اچھو ہم کامیاب کیسے ہو ہمارے ذہنی اور صلاحیت کیسے کام کرے تمام پہ ہمارے بات ہو گئے ملتے ہیں اگلی پروگرام میں اس موضوع کے ساتھ کی شائٹی کا پین اور شائٹی کا پین اور جوڑوں کی جو درد اس پہ ہم بات کریں گے اگلی پروگرام میں اپنے ڈاکٹر عبدالصمت کو اجازت دے اللہ حافظ دی Heroes دیٹی پہ دیسی دی ultimately gue دیسی دیسی پر پیشل گز دیسی 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 ڈی 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 گز موسیقی موسیقی موسیقی